کورونا گزر گیا آج بھی ہماری اسپتالوں کو حالت دے کے خدا قسم جناب سپیکر صاحب وہاں پہ جانور جیسے لوگوں سے سلوک کیا جاتا ہے جب کورونا نیا نیا ہے ہم نے ایک کمیٹی بنائی جناب سپیکر صاحب اپوزیشن نے صرف سیول اسپتال کا دورہ کیا تھا اس کی ویڈیو آپ آج بھی دیکھیں وہ اتنی بڑی رقم خرچ ہونے کے بعد آج اس سے میرے خیال میں بری حالت آپ کے سیول اسپتال کا شکل ہے آپ کو نظر آئے گا جناب سپیکر صاحب یہاں پہ جونئر خاص کر مجھے سیکرٹی صاحب نور علک صاحب کمپیٹنٹ بندہ ہے اب نیا ہے لیکن یہاں پہ جب بھی کسی ڈی جی کو لائے جاتا ہے جونئر لوگوں کو یہاں پہ ڈی جی بنایا جاتا ہے ان سے غلط کام کروایا جاتا ہے اور آج جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہ آج نیب زدہ ہے اور وہاں پہ اور اب بھی کوشش کیا جا رہا ہے جناب سپیکر صاحب آپ کی جونئر جتنے بھی جونئر لوگ ہیں ان کو ڈی جی کے پوسٹ پہ لائے جائے یا ان سے جو ہے غلط کام کیا جائے پھر بدقسمتی یہ ہے کہ افیسران میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو خود بھی پیش کرتے ہیں اور اتنے بڑے کرپشن جو آج نیب میں بھی چل رہا ہے اس کے بعد بھی جناب سپیکر صاحب دوبارہ انہی لوگوں کو جن نیب میں ان کی کیسز چل رہا ہے دوبارہ ان کو انہی پوسٹوں پہ اپائنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ آپ کی ایلت کی حوالے سے آپ دیکھ لیں آج آپ اپنی سیکرٹی کو بلا ہے ایلت کی کہ جو لوگوں کا کیسز نیب میں ہے کچھ دنوں سے ریا ہوئے ہیں آج دوبارہ کوشش کی جاتی ہے آج جتنے جونئر ڈی جی یہاں پہ ایلت میں آئے اور جنہوں نے جو کام کیا خربوں روپے جو کرپشن کے نظر ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس طرح کے لوگوں کو جناب سپیکر صاحب یہاں پہ تو میرٹ کا ہمیشہ قتلے ہم کیا جاتا ہے جناب سپیکر صاحب جو سینئر ترین ہے آپ ان کو لائے جو کمپیٹنٹ ہے ان کو لائے ان سے کام لے لے یہ جو ہے مال غنیمت نہیں ہے بلوچستان کے پیسے ہے عرب روپے جناب سپیکر صاحب میرے خیال میں کوئی لوگ آپ کے بلوچستان میں جتنے لوگ آپ کے کرونا سنوارے ان کی ریکارڈ نہیں ہے وہ اسپتالوں کا لوگ ڈر کے مارے اسپتالوں کا رخ نہیں کرتے تھے وہاں پہ تو آپ کو ایک خاص کر وہاں پہ جو ایکسیجن کا پوائنٹ آگیا کی کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دو آپ رولنگ میں دے دیں تاکہ نیکسٹ میں جو آپ ڈیفر کر رہے ہیں تاکہ کوئیسٹنز جو ہمارے ہیں ان کا پراپر جواب بھی آج ہے جناب والا یہ ٹو ایٹ نائن میرا کوئیسٹن ہے اس میں آپ پڑھ لیں اس میں میں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو جتنے فنڈز دیئے گئے تھے ان کی ڈیٹیل مانگی ہے جبکہ جواب میں مجھے میکمہ صرف تین انسٹیٹیوٹ کا جو ہے وہ ڈیٹیل دے رہا ہے باقی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اس میں کوئی ڈیٹیل آئی نہیں میں کافی دیر سے اسی کو پڑھ رہا تھا ان کی جو تفصیل ڈیٹیلز ہیں اس میں مجھے ایک میڈیکل انسٹیٹیوٹ لورل آئی ایک میڈیکل کالیج تربت اور ایک ہمارا فیزیکل جو اس میں جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے ہمارا کوئیٹے میں ایک ان تین اداروں کا مجھے ڈیٹیل دیا گیا باقی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا نہ سیوال آسپٹل کا اس میں ڈیٹیل ہے نہ بی ایم سی کا ہے اور حال ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کتنے فنڈز گئے ہیں اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں دیئے نہ ان کی تفصیل دی گئی ہے تو یہ مجھے صرف تین میڈیکل کالیجز یہ پہلے بھی یہ کوئیسٹن آیا تھا آپ اسمبلی کا ریکارڈ سیکھلی صاحب بیٹھے ہوئے چیک کر لیں پہلے بھی اسی وجہ سے میں نے اس پہ اتراز اٹھایا تھا اور یہ ڈیفر ہوا ہے پہلے بھی ان تین کالیجز کا مجھے انہوں نے تفصیل دیا تھا جس پہ میں نے اتراز کیا کہ میں نے پوری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بجٹ کے بارے میں پوچھا تھا آپ مجھے تین انسٹیٹیوٹ کا کہہ رہے ہیں وہ ڈیفر ہوا تھا آپ کی سپیکر کی رولنگ کی وجہ سے ڈیفر ہوا تھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکٹ کیا گیا تھا کہ آپ مکمل تفصیل کے ساتھ جواب بیج دیں آج پہ انہوں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں وہ ہی کی ہے اسی جو جواب انہوں نے اس وقت دیا تھا اسی کوئیز ڈیفر دوبارہ اسمبلی میں بیج دیا تو جناب والا کوئی سیریسنس ہے نہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کی جیسے مالک صاحب نے کہا اتنی زیادہ کرپشن ہے کہ اس کو چپانے کے لیے اسمبلی کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مہربانی کر لیں آپ اس کو رولنگ دے دیں اس پہ کہ اس کو مکمل تفصیل جو ہمارا کرپشن اس کے حوالے سے جواب بھی اور بے شک ہمارا جو ہیلت کا وزیر جو ہے وہ وزیراللہ صاحب خود ہیں لیکن انہوں نے اترائیز کیا ہوا ایک پہلیمانی سیکرانٹری بھی رکھا ہوا اسیمبلی میں اگر ان کیس کوئی نہ ہو تو کوئی اترائیز بھی ہو سکتا ہے اسیمبلی کے قواعد زبائد ایک کہتے ہیں تو جو سپلیمنٹری سوال کرنا ہے ان سے کر لیں وہ ہیلت ڈپارمنٹ نے انہوں نے جواب دے دیا ہے تو وہ ان کو مطمئن کر لے گی وہ کہہ رہی ہے کہ میں پورا پورا سارے اس میں میں نے زلی ایڈ کوارٹر پشین کے بارے میں کہا کہ کتنا آپ نے بجٹ میڈیسن کے مد میں کتنا بجٹ دیا ہے انہوں نے بیچیوز کے دیئے اور اس کا ذکر تکنی کیا ہے ذکر تکنی کے اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک روڑ چپن لاک سمتنگ ہم نے دیئے جبکہ ایم ایس کا کہنا ہے کہ ہم ایک رپی بھی نہیں بلا جنابی سپیکر صاحب پچھلے جو یہ کرونا وارث گزرا ہے اس میں جو ہے نا لاکھوں کروڑ پیا فرنگ اس کے لئے مختص کی کرونا کے لئے تاکہ کرونا کی وبا سے بچا جا سکے جنابی سپیکر صاحب اب یہ حالت ہو گیا ہے کہ آپ کے ہر ہر زلے میں ہر زلے میں تمام کوپریشن کے ایریا کے جو صفائی سترائی کرنے والے تھے جو وہاں پہ کوپریشن کا حملہ تھا ان کو سب کو نوکریوں سے ڈیلی ویجز ملازمین کو فارغ کر دیا گیا اور شہر میں ہر جگہ کچھرے کے امبار لگے ہوئے اور جو نالیاں ہیں وہ گنگ اور کچھرے سے بڑے بڑے پڑے ہوئے اگرابہ سپیکر صاحب اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ ہے ہم ٹی صحب کو دیو صرف کرتے ہیں دیو صرف دیو صرف دیو صرف دیو صرف صرف دیو صرف دیو صرف دیو صرف